جنت نظیر وادی کی بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو اور لوگ ڈاؤن آٹھ ماہ ہونے کو ہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور عدویات کے دمدستیابی جیسے مسائل میں کمی نہ سکی انسانیت سوز مظالم پابندیوں اور پکڑ دھکڑ میں تیزی کے باوجود کشمیریوں کی حوصلے بلند ہیں عالمی برادری تاحال کشمیریوں کو جینے کا حق دلوانے میں ناکام ہے کشمیری اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں بھارتی فوج نے پانچ اگر سے وادی میں مواصلاتی بلیک آؤٹ، مارکیٹس، بزنس اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر رکھا ہے خوراک کی شدید قلت سے فاقوں کی نوبتان پہنچی ہے دوسری جانب ادویات کی کمی کی وجہ سے مریض جان سے ہاتھ دھونے لگے ہیں مقبوزہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور قابض بھارتی فورسز گھر گھر چاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگر سے جاری کرفیو اور پابندیوں کے دران بھارتی فوج خاتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابض ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے ہیں سینکروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے بہادر کشمیریوں کی بڑی تعداد انسانیت سوز مظالم اور تمام ترپابندیوں کی باوجود اپنے حقوق کے لیے قابض فوج کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں تاہم اقوام عالم کی مجیبانہ خاموشی تاہال برقرار ہے